موسیقی یا امیر المومنین یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں ان میں سب سے پڑی بہن مہمی سافی اور امینہ میری سوٹیلی بہنیں ہیں وہ والد کے انتقال کے بعد ورسے میں ہمیں کافی چیداد ملی تھی میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشاہ کے مطابق اپنے نکاح کیے اور شہروں کے ہمراہ چلی گئیں لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا تھوڑی ہی مدد میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خواندوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں میں نے ان کو سارا آنکھوں پر لیا اور جتنی دلجوئی کر سکتی تھی وہ کی ابھی ایک سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر شادی کا اظہار کیا میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی کہ اب تم پھر ارادہ کر رہے ہو چند دن صبر کرو مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی لیکن میری دونوں بہنیں مسرور ہیں اور حضبیں مزید دوبارہ عقد کر لیا ہے لیکن کچھ ہی دن بعد پھر پریشان حال واپس آئیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں اپنے یہاں محبت سے رکھا ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا ہم مناسب مال خرید کر بسرے کی طرف روانہ ہوئیں تقدیم سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم بظاہر ایک غیر آباد جزیرے کے پانس پہنچے کپتا نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کی یہاں آ کر خدا کی پردت دیکھو کیا کیا عجائب ہیں ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں میں دوسری سمت چل پڑی مالیم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے مکان نفیز وعلی شان بازار سرجے ہوئے باعباد اور نہریں موجود تھی ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے لیکن سب پتھر کے بنے ہوئے کوئی اپنی جنگل سے حرکت نہیں کرتا میں سخت تاجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے ہی آکے بڑھتی گئی بھوڑی اور آکے بڑھی تو ایک مکام سے انسانی آواز آئے میں نے اندر جھاکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا پرانے مجید پڑھ رہا ہے میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا جب سے میری نظر اس پر پڑی تھی دل کا عجیب حال تھا جو کہ عرض کرتے ہوئے شرح محسوس ہوتی ہے لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب وقیات پیش کرنے ہیں اس لیے مجبورن کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگی جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا گی خدا کا شکر ہے آج متر کے بعد اپنے جنسوں کی صورت نظر آئی ہے میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ مر آہ بھر کر بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے مجھے جس دائیہ نے پرورش کیا وہ مسلمان تھی کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی جب میں سنش اول کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک آواز غیب سے آئی جسے سارے شہر نے سنا کہ تم سب خدا پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ ورنہ آزاب آنے والا ہے اہل شہر نے سنا لیکن پرور نہ کی آخر آزاب آیا اور سب پتھر کے بن گئے صرف میں ہی تنہا بچا ہوں امیر مومنین یہ حال سنکر میں ڈری اور اس سے کہنے لگی کہ کنارے پر ہمارا جہاز کھڑا ہے اگر آپ بھی یہاں سے چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں وہ تیار ہو گیا پھر ہم جہاز پر آئے اور یہاں سے زرو جواہر بھڑ لیا وہ نوجوان شہزادہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا چنانچہ جہاز پر ہی ہمارا آؤٹ ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی بغداد کی طرف روانہ ہوئے ایک روز شب کو جبکہ موسم بہت ہی سوہانا تھا میں اور میرا شوہر جہاز کے عرش پر سو رہے تھے کہ ان دونوں بہنوں نے ہمیں سمندر میں پھیک دیا میرا شوہر تو اسی وقت خرق ہو گیا لیکن میں ایک دختے کے سارے سبحہ تک تیارتی رہی آخر موجو نے مجھے کسی جزیدے کے کنارے لاکر ڈال دیا میں نے خدا کا شکر رضا کیا اور تیار کر خوشکی پر آئی کچھ جنگلی پھل کھا کر ایک درخت کے نیجے دم لینے کے لیے بیٹھ گئی میں شاید سو جاتی کہ ایک تیس سرسرہت کی آواز سنکر چونک پڑے سامنے دیکھا کہ ایک سام مو کھولے بری طرح بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اجدہا ہے میں گھبرا کر اٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا جو ہی وہ میرے قریب سے گزرے ان پر دے مارا پتھر اجدہے کو لگا اور اس کا سر کچھل گیا سامنے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم اوپر اڑ گیا میں یہ ماجرہ دیکھ کر بہت پریشان گئی لیکن کیا کر سکتی تھی میری تو وہ مسئل ہو رہی تھی نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن مجبورا ایک ساپ سا پتھر دیکھ کر اس پر لیٹ گئی اس پریشانی میں بھی خدا جانے کس طرح میری آنکھ لگ گئی جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ خوبصورت عورت دو کدیوں کو لیے بیٹھی ہے میں اس کو دیکھ کر ڈڑی لیکن وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو میں دوست ہوں دشمن نہیں حقیقتن میں انسان نہیں ہوں بلکہ پری ہوں ابھی کچھ دیر ہوئی تم نے میری جان بچائی تھی میں نے پوچھا کہ میں نے تمہاری جان کب اور کس طرح بچائی ہے وہ مسکرہ کر بولی وہ ساپ جو دوڑا ہوا آ رہا تھا میں ہی تھی اور یہ اجدہہ جو مرہ پڑا ہے ایک جن تھا جو مجھے پکڑنا چاہتا تھا خدا نے اس وقت تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا اور تم نے اس خبیص کو حلاق کر دیا اس کی حلاقت کے بعد جب اتمنان سے میں نے تمہاری طرف دیکھا تو مجھے اصلی حال معلوم ہو گیا چنانچہ میں فوراں اڑ گئی اور تمہارے جہاز کو باحتیاط بغداد پہنچا کر پل مال و ازباہ پر تمہارے گھر رکھائی ہوں اور تمہاری غدار بہنوں کو بطور سزا کتھیوں کی شک میں تبدیل کر دیا ہے جو یہ حاضر ہیں ان کا قصور ایسا نہیں کہ صرف اسی سزا پر افائد کی جائے بلکہ روزانہ ان کو سو پوڑے مارو ورنہ تم نقصان اٹھاؤگی پھر کہنے لگی کہ تم آنکھیں بند کر لو اس نے مجھے اٹھا لیا اور پھر جو آنکھ کھلی تو خود کو اپنے مکان مقداد میں پایا جاتے ہوئے اس نے مجھے اپنا بال دیا کہ اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو اے میر المومنین اس روزانہ میں ان کتھیوں کو سو پوڑے مارتی ہوں لیکن پھر بہن ہونے کا خیال آتا ہے تو ان کو پیار کرتی ہوں زبیدہ اپنا قصہ سنا کر ایک طرف بیٹھ گئی خلیفہ نے پھر امینہ کو حکم دیا کہ تم اپنا حال بیان کرو یہ سنکر امینہ خلیفہ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑی ہو گئی اور اپنا حال اس طرح سنانا شروع کیا جیسا کہ بہن زبیدہ نے اپنے قصے میں بیان کیا ہے میرے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی میں اپنا حصہ لے کر الگ ہوئی کچھ مدد بعد میں نے ایک جوان سالے سے عقد کر لیا لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گیا مجھے اس سے بہت محبت تھی چنانچہ میں نے اہد کر لیا کہ نکاح ثانی نہیں کروں گی روپیہ پیسے کی میرے پاس کوئی گمینہ تھی میں اتمنان سے اپنے گھر رہنے لگی پتہ چلا کہ کچھ دنوں بعد میری ایک عزیز کی شادی ہے اس تقریب میں امیر المومنین کے ہاں سے بھی بعض خواتین آئیں گی مجھ سے رشتہ داروں نے کہا کہ واقع نہیں ہے اگر تم چلو اور ان کی توازے کا انتظام کر دو تو اے نوازش ہوگی میں نے منظور کر لیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئے وہاں ایک نہائیت خوبصورت عورت اور جوان نے میرا استقبال کیا اور عزاز و اکرام سے صدر مقام پر بٹھایا لیکن میں حیرام تھی کہ یہاں شادی کا کوئی ہنگامہ نظر نہیں آتا وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن موف کرنا شادی تو ایک بہانہ تھا اصل میں بات یہ ہے کہ بہت بڑے افسر کا لڑکا تم پر عاشق ہو گیا ہے اس کا حال بہت ہی اپتر ہے تم اس پر کرم کرو اور شادی کر لو یہ سن کر میں بہت ہی ناراض ہوئی کہ کیا یہی شریفوں کا شیوہ ہے ابھی میں شاید اور کچھ سخت سست کہتی ایک نہائیت خوبصورت نوجوان اندر آیا اور مجھ سے دستبستہ کھڑا ہو کر شادی کی درخواست کرنے لگا اندازے سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا لڑکا ہے اس لئے بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتی جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگا کہ میری جان پر بنی ہے جب تک تمہیں افرار نہیں کرتی تمہیں جانے نہیں دوں گا اور اگر بات بڑی تو خیر میں اپنی جان دے ہی دوں گا لیکن تم بھی بغداد میں رسوا ہو جاؤ گی یہ سب باتیں میں بھی سوچ رہی تھی آخر میں نے دل کو سمجھایا کہ نوجوان ہزاروں میں ایک ہے صاحبِ عزت و وقار والا ہے خاموشی سے قبول کر لینا ہی بہتر ہے چنانچہ میں نے رضا مندی ظاہر کر دی اسی وقت خاضی صاحب آ گئے اور ہمارا آود ہو گیا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے ایک روز میں بزار میں کپڑا خلیدنے گئی ایک دکان پر میں نے کپڑا دیکھا اور اکیمہ دریافت کی تو بزار نے بڑی گستافی سے کہا کہ صرف ایک گوزہ میں بہت ناراض ہوئی اور چنلے کا ارادہ کیا اتنی میں دکاندار اٹھ کر مجھ سے لپڑ گیا اور میرے رخصار پر اس زور سے کٹا کہ خون نکل آیا اور پھر دکان کے دوسرے دروازے سے بھاگ گیا میں شرم و غیرت کی وجہ سے گھر چلی آئی شام کو میرے شوہر نے میرا رخصار دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ چھوٹ لگ گئی ہے لیکن وہ مطمئن نہ ہوا اور ایک غلام کو بلا کر ختم دیا کہ اسے قتل کر دو میں بہت روئی پیچی لیکن اسے رحم نہ آیا آخر وہ بڑی عورت جو مجھے لائی تھی اس کے قدموں میں گر پڑی اور میری جان مکشی کے لیے عرض کرنے لگی اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ خیال میں قتلیں تو نہیں کرتا لیکن سزا ضرور دوں گا چنانچہ اس نے ہنٹر لے کر اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے گندے مکان میں ہوں اور وہ بڑیہ میری تیمارداری کر رہی ہے مدت تک میرا علاج ہوتا رہا آخر میں تندرست ہو گئی اور اپنی بہن زبیدہ کے پاس آ گئی اور اس کو کل حال سنایا اس نے مجھے محبت سے اپنے پاس رکھ لیا اور اب میں یہی رہتی ہوں خلیفہ یہ واقعہ سن کر بہت متاجب ہوا اور حکم دیا کہ یہ واقعات شاہی کو تو پانے میں لکھے جائیں پھر زبیدہ کو کہا کہ اس پری کو بلاؤ جس نے تمہاری بہنوں کو کتیا بنایا ہے زبیدہ نے پری کا بال نکالا اور اس کو جلا دیا پری فوراں سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور خلیفہ کو سلام کیا پھر کہنے لگی کہ امیر المومنین میں زبیدہ کی بہت ممنون ہوں خلیفہ نے پری سے کہا کہ تم ان کتیوں کو اصلی صورت میں لاسکتی ہو پری نے کہا ہاں لاسکتی ہو بہتشاہ نے کہا کہ تم ان کو انسان بنا دو پری نے کچھ پڑھ کر دن کیا تو وہ کتیاں انسانی شکل میں آگئیں پھر خلیفہ نے کہا کہ میری حکومت میں امینا جیسی پاک اور بہادر لڑکی پر ظلم کرنے والا کون شخص ہے پری نے کہا آپ کا چھوٹا لڑکا امینا پھر امینا پر پڑھا ہوا پانی چھڑکا جس سے وہ اس کے سب زخم کے نشانات وغیرہ ساکھ ہو گئے اور پری سب کو سلام کر کے غائب ہو گئی خلیفہ نے امینا کو تلق کیا اور امینا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اصل واقعہ بتایا اور کہا کہ اس کو اپنے حرم میں رکھو یہ بنکل بے گناہ ہے زبیدہ نے خلیفہ سے خود آؤٹ کیا اور تینوں کلندروں کا نکال زبیدہ کی تینوں بہنوں سے کر دیا گیا شہزادی نے کہانی پوری کی تو بھی کچھ رات باقی تھی چلانچہ دینہ ذات کے اسرار پر سندھ بات کا قصہ شروع